اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں فیریس سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیجائن سیئر کروں گی جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک بار جرور اسے ٹرائے کریے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا میرے چینل میں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلی سبسکرائب کر کے ایک بار فل واج جرور کر دیجئے تو چلیے ہم بنانا اشٹارٹ کرتے ہیں اس دیجائن کو ہم کس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں فرنڈ اس میں ہم نے کچھ فندہ ڈال رکھا ہے اب یہاں پر سے کچھ فندہ ڈالنے کے بعد ہم دو سلائی بورڈر کے طور پر بنا لیے ہیں یہاں پر سے ہم دیجائن ڈالنا اشٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین پھر پندہ گینی ہے گا چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیار بار تیر چاود پندر سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس تو ٹوٹل سلائی ہم نے پلین بنا لیا اب اُلٹا ہم بنا کے دکھاتے ہیں فرنڈز ہم ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کو میرے چینل پر بہت ہی نیا طریقہ کا ڈیجائن اور اچھے اچھے ڈیجائن ملنے والا ہے ویسے میں بہت سارے ویڈیو ڈال رکھی ہوں آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں اور اور بھی میں نیا ڈالوں گی تو وہ بھی جرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیکھئے گا تو فرنس دیکھا میں نے دو سلائی اسی طرح سے پلین بنا لیا ہے اسی طرح ہم چھے سلائی پلین بنایاں گے دھیان سے دیکھئے گا دوسرا سلائی تھا ہی تیسرا سلائی ہے اب تین سلائی اور ہم بنا کر پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دے شفٹ ہے ہم نے پورا چھے سلائی کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم آگے آپ کو ڈیجائن دکھائیں گے بنا کر کے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں ہم ایک دو اور تین فندہ ہم پلین سیدھا بنائیں گے اس کے بعد تین فندہ کے بعد ہم یہاں پر سے یہ دیکھئے ایک دو تین چار اور یہ رہا پانچ اس جالی میں ہم اس طرح سے فندہ ڈالیں گے اور ایک سلائی ہم اس میں سے ایسے فندہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم یہ فندہ بنائیں گے ایسے پھر اسے جالی میں ہمیں فندہ ڈالنا ہے دیاں سے دیکھئے گا پھر اس طرح سے کھیج لیں گے دوسرا فندہ بنائیں گے پھر سے ہم اسی جالی میں ڈالیں گے تیسرا فندہ بنائیں گے بہت ہی آسان ڈیجائن ہے پھر اسے جالی میں ہم ایک اور فندہ لیں گے چوتھا فندہ اور چوتھا فندہ بنائیں گے پھر پانچماں فندہ پھر سے پانچماں فندہ اب ہم چھتھا فندہ بنائیں گے ایسے دیان سے دیکھئے گا یہ دیکھئے اور یہ رہا چھتھا فندہ اس کے بعد بیچ میں ہم گیپ کے لیے دو فندہ بنائیں گے پھر سے یہاں پر ہم چھے فندہ لیں گے اور دونوں کو دو بھاگ میں بانٹ کر کے تین ادھر تین ادھر اس کے بیچ میں ہمیں ایک دو تین چار یہ رہا پانچ یہ پانچماں جالی میں پھر سے ہمیں فندہ نکالنا ہے چھے بار ایک دو تین چھے بار چھے بار چھے بار چھے بار چھے بار گن کے بھی دکھا دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ پھر یہ چھے فندہ اب لاسٹ میں بھی تین فندہ ایشٹرا کا جیسے کی ایشٹارٹنگ میں تین فندہ تھا تو لاسٹ میں بھی تین فندہ ہے تینوں کو ہم اسی طرح بنا لیں گے تو فرنڈس آپ کو اس سلائی میں اولٹا میں بھی دیکھنا پڑے گا اس ڈیجائن میں تو آجاتے ہیں ہم اولٹا سائٹ یہ دیکھیں ایک فندہ سیدھا بنانے کے بعد ہم یہاں پر ایک دو اور یہ رہا تین فندہ بنا لیں فندہ پیچھے کریں گے اب اب یہاں پر سے ایک فندہ میرا الگ سے لیا ہوا اور ایک فندہ ڈیجائن کا دونوں کو ہم اس طرح سے سیدھا بنائیں گے ایک پھر سے یہاں پر دو فندہ لیں گے دو پھر سے یہاں پر تین چار پانچ اور یہ رہا چھے چھے فندہ ہم نے سیدھا بنایا اولٹا میں ہم یہاں پر پھر بیچ میں دو فندہ گیپ بلا پھر فندہ پیچھے کریں گے اور یہ پھر پیچھے کریں گے اور اس طرح سے یہ دونوں فندہ کو ہم سیدھا بنائیں گے اولٹا میں ہمیں یہ دونوں فندہ کو سیدھا بنانا ہے ایسے کر کے سیدھا بنائیں گے دین دیاں دکھنا ہے ہم پھر سے چھے سلائی ہی بنائیں اگر سلین ٹوٹل فندہ کو ہم جیسے بناتے تھے اسی طرح سے ہم سیدھا بنا لیں گے ایسے یہ دیکھیں اسی طرح ہمیں 6 سلائی بناتے ہوئے سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہم 6 سلائی بنا لے رہے ہیں دونوں سائٹ سے سیدھا میں سیدھا اور اُلٹا میں اُلٹا تو پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اس کے آگے پھر آپ دیجائن کس طرح سے ڈالیں اپنے پروڈجیکٹ میں تو یہ 8 فندہ کا یہ دیجائن ہے 2 فندہ گیپ کے لیے اور 6 فندہ کا دیجائن تو ایک بار جرور ترائے کریے گا میرا دیجائن اور آپ کو امید ہے کہ بہت پسند آئے گا اور پسند آیا تو ہمیں کومنٹ میں جرور لکھئے گا اسی طرح سے ہمیں دونوں سائٹ سے سیدھا اُلٹا بناتے ہوئے 6 سلائی کمپلیٹ کر لینا ہے تو ہم 6 سلائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں فرم ہم نے 6 سلائی پھر سے بنا لیا ہے تو ویسے اگر کوئی پروڈجیکٹ رہتا تو ہم یہ پر سے دیجائنے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بھی صرف بنا کر کے دکھا رہے ہیں تو ہم یہاں پر سے نہیں اسٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم یہاں پر سے 2 3 4 5 اور یہ 6 6 فندہ ہم اسٹارٹنگ میں بنا لیں گے اب یہاں پر پھر سے ہم 6 فندہ کو دو بھاگ میں مرد دیں گے یہاں پر بیچ میں جو یہ دو فندہ اشٹرہ بھلا تھا ایک فندہ ادھر جائے گا اور ایک فندہ ادھر آئے گا پھر سے ہم یہاں پر سے 1 2 3 4 اور یہ 5 پانچ ماں فندہ میں ہم اس طرح سے سلائی ڈالیں گے اور ہم فندہ پھر سے نکالنا اسٹارٹ کریں گے ایک فندہ نکالنے کے بعد ایک فندہ کو ہم بھونیں گے پھر اس جالی میں ہم ایک اور فندہ نکالیں گے پھر سے دوسرا فندہ ہم بھون لیں گے پھر اس جالی میں ہم ایک اور فندہ نکالیں گے پھر تیسرا فندہ ہم بھون لیں گے پھر اس جالی میں ایک اور فندہ نکالنا ہے اور چوتھا فندہ بھون لیں گے اسی طرح کرتے ہوئے ہم چھے فندہ کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میرا چھتھا فندہ ہے دیان سے دیکھیں گا فرنس بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت دیجائن ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اب اس سیٹ جو بھی فندہ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹوٹل آپ اسی طرح سے بنا لیں آجاتے ہیں ہم اُلٹا سائل سیم ہم جس طرح سے پیچھلا سلائے اُلٹا بنایا تھے سیم اسی طرح سے ہم بنائیں گے نو فندہ ہم اس سائل سے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں نو فندہ ہم نے بنا لیا اب ہم فندہ پیچھے کر کے یہ بلا جو فندہ ہے ہم نے ڈبل ڈبل فندہ لیا ہے دیجائن والا ہم اس کو سیدھا بنائیں گے دو کا ایک کرتے بھی جائیں گے اور سیدھا بناتے بھی جائیں گے اس طرح سے تو فرنس امید کرتے ہیں کہ نیجائن آپ کو جرور سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو جرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو اگر آپ نے کلک کر ہی دیا ہے تو ایک بار جرور فول واش کر دیجئے گا ہم انتجار کریں گے آپ کے فول واش کا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد پھر سے ہم چھے سلائی پلین بنا کر کے پھر اس کے اسطحان پر ہم اوپر میں ڈیجائن ڈالیں گے تو میرا ڈیجائن خود بخود ایک الگ سیف دے دے گا بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں تیرچھا جائے گا ایسے یہ تیرچھا جو گیا ہے سیم اس طرح سے تو امید کرتے ہیں کہ ڈیجائن جرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا میرے چینل کو ملیں گے ہم ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی